بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایسے نوارے مہر تاکہ جیسے ہوئے ہیں اگر ہیش آہ کارڈ پر اگر ہیش آہ کارڈ پر آہ کارڈ مالک سینothe بےAA اے ھنڈیٹ کارڈ مالک سینothe بے آہ کارڈ پر اگر ایش آہ کارڈ مالک سینothe تو بے آہ کارڈ مالک سینوار شان مسوڈیேب Bourget جو آپ بہترین بہترین صحیح پاکستان جانتے ہیں چھاپا پاکستان کیڑا کیڑا پلیر کھیڑا پاکستان چھاپا پوزیشن پاکستان پاکستان مشٹری لہگ سپنر عبرار احمد شاید موسیقا سیریز اگر ڈس جن اس پر نٹے کی اندھا پاکستان کے موسٹ لی میچز ون کریں ابراہد اگر انفیٹ تھے تو پاکستان جلے کو تمام وڈو لاؤس ہوں دو ان کے علاوہ پاکستان جی وومن ٹیم جیب پرفارمنس تمام بہتین رہی ہے نیو زیلینڈ کھے شکست دینی نیو زیلینڈ میں تا یہ اب فرس ٹائم ہسٹری میں یہ اتھو ہے ان کے علاوہ پاکستان سر سب سے پہلے کافی سارے ٹوپکس ہیں اس کے علاوہ ٹی ٹوینٹی بھی اس کے علاوہ پاکستان اور آسٹریلیا پہ کیا دیکھتے ہیں کہ شان مسود پہ تمام بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی اور ان کی تنقید ہو بھی رہی تھی بیٹنگ ابلیٹیز بے لیکن جو انہوں نے پروف کیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سائیڈ میچ تکی رہے گا یا ہمیں انٹریشنل میچز میں بھی یہ نظر آئے گا بلکل آپ نے جو بات کہی ہے کہ کافی ان کے اوپر تنقید بھی یہ ہے پھر جوے لوگوں نے جوے کریٹی سائز بھی بہت زیادہ کیا کہ بھئی اٹھا اس کی ہے ویڈی جائے یہ ہے وہاں جو کرکٹر ہیں نا اوازے کیپٹین آگر آپ دیکھے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کپتان بن کے جو اچھی پرفارمنس دیتے ہیں جیسے عمران خان ہوا کرتے تھے اور کچھ ہوتے ہیں جیسے جو ہے کپتان بن کے ان کی پرفارمنس پر فرق پڑ جاتا ہے جیسے ویرات کو لیے ہیں تو انہیں ایڈیا جو میں مثال دو ہوں کہ ویرات کو لیے ہیں ایسے پلیٹر ہی جب کپتان بنے تو ان کی بھی پرفارمنس ڈاؤن نہیں تھی اور ٹیم کی تو شان محسوس جائے وہ ان کے اندر ایک تو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کپتان کی دوسرا ہے کہ ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے اور آنے والی سیریز جو ہے جو یہ تو چلیں شان محسوس جائے وہ ان کے اندر کیا قوالٹیز ہیں کس طریقے جو ڈیسیجن لیتے ہیں شان محسوس کی بات آپ کاؤنٹی کے ایکسپیرنس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں سیمیلر انوارمنٹ ہوتا ہے تقریباً انگلینڈ اور اسٹریلیا کا تقریباً ایک جیسے بڑا ہائی باؤنس کر کے آتی ہے جو ہوتا ہے ہمارے یہاں تو جیسے نیچے رہتی ہے اسپیرنس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے وہاں فاس بولرز جو ہے ان کا راج ہوگا پچھنس کے اوپر یہ جو پچھنے اظر آرہی تھی اس میں تو وہ بیٹنگ پچھنے اظر آرہی تھی جس پر اتنے سکور کر لیے سب نے ٹھیک ہے نا آپ جو میں چوہدہ تاریخ پرث میں وہاں پر پچھ جو ہے بلکل ڈیفرنٹ ہوگی جو سپورٹنگ پچھ ہوگی جو بولرز کو بھی ہلپ کرے گی اور جو محنت کر کے بیٹر کیلے گئے پرث کی بڑی مشہور ہے فاس بولنگ کے لیے جی 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 بلکل اس میں دیکھنا اب میں شاہد آفریدی کا بھی ایک بیان دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے چھائن شاہ آفریدی کے حوالے سے کہا کہ وہ اس کو اس کو آسٹریلین پچھ جو ہے بہت زیادہ سوٹ کرتی ہیں چھائن شاہ آفریدی کو اور وہ اس چیز کا جو ہے وہاں پہ جو ہے آپ کو پرفارمیس کے ذریعے جو ہے جواب دیں گے کہ وہاں کی پچھ پہ جو ہے وہ کس طریقے ہی بولنگ کرتے ہیں تو ہم شان مسود کی بات کریں تو وہاں ہم شیزاد کو میرے کے حال سے کھلایا تھا اور اس کے علاوہ باقی تو تقریباً وہی پلیر نومان اسپینر وہ نہیں کھل لیتا ہے باقی تقریباً پلیر جو ہے ابراہر کی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی انجری کا ایشو ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ اطلاعات بتائیں کتنی اطلاعات ہیں آپ کے پاس کے کیا کس نویت کی انجری ہے اور اگر یہ انفٹ ہو جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ سیری سے باہر ہو جاتے ہیں تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا پاکستان کے لئے ہاں دیکھیں ابراہر نے جو ابھی پریویئیس جو بھی ٹیس سریز دیا اس میں بڑی آوٹسٹینک پرفارمیس دیا اور پاکستان کی مقصد جیت میں یا آپ کہلیں کہ ڈرگ کرنے میں میچ میں ان کا بڑا قلیدی رول رہا ہے ابراہر احمد بہت بڑا لوس ہوگا پاکستان کو اگر ابراہر احمد انفٹ ہو جاتے ہیں لیکن خدا پاکستان اکرسٹا ہے اسی کوئی سیوئر انجری نہیں ہے ان کو سیتیس سوار انہوں نے کیا تھے اس میں تو کوئی مرکہ تاہتیس سوار کر رہے تھے شاید تو اس ٹیم مینجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ زیادہ بڑھنا جائے تو ان کو تھوہا سا ریسٹ کرواتے ہیں تو شاید اس وجہ سے چلے امید کرتے ہیں کہ سہی ہو کہ پاکستان بڑا ریلائے کر رہا ہے ابراہر پہ اور نومان علی پہ اچھا کیا سمجھتے ہیں اگر نومان علی کی بات کی جاؤں ان کو پہلے میچ میں ریسٹ دیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ نومان علی کے ساتھ ہی جائے گا پاکستان یہاں ہو سکتا ہے کہ زیادہ فاس بولر کھلا دیں کیونکہ پرتھ کی وکٹ ہے یا نواز کو کھلا دیں ایسا کچھ ہے دیکھیں وہ سامنے آسٹریلینز بھی انہوں نے پورا جو ہے برک آؤٹ کیا ہوگا پاکستان کی ٹیم کی کمبینیشن پر ان کی ایکالیٹیز کے اوپر تو پاکستان کو جے وہ مقصد درمیانہ کہتے ہیں نی اسپینرز بھی اور فاس بولرز بھی ان کا رکھنا چاہیے اگر آپ ایک سائٹ چلے جائیں ان سائٹ پتہ پڑے کہ اسپینرز کے لیے پیس سازگا رہا ہے تو پھر آپ کے لیے پروبلم ہو جائے گی تو آپ نے جے دو اسپینرز نومان اور اپرار کو کھلا ہیں باقی جا آپ کے فاس بولرز وہ کھیلیں ان کے ساتھ اچھا کہ خورم شہزاد نے بولنگ کی کیسا لگا آپ کو اور کیا سمجھتے ہیں کہ کھیل سکتے ہیں پہلے میچ میں یہاں فاس بولرز کون سی آپ کو لگ دی ہے ہم نے پچھلے ویک بھی ڈسکرس کیا تھا خاص طور پر جو زیادہ ڈسکرشن کا موضوع ہے وہ ایک فاس بولنگ ہے دوسرا ویکٹ کیپنگ کا ان دو میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے ابھی تک ان دونوں کے حوالے سے کلیر کر دیں کیپنگ کا تو کہہ دیا شان مسعود نے کے پہلی ترجیح جو ہے ابھی دو روز پہلے بھی انہوں نے سفراد احمدی پہلی ترجیح ہے فاس بولرز میں مجھے لگتا ہے کہ شاید میر حمزہ کو یہ چانس دینے میر حمزہ جو ہے وہ ایک تو ایکسپریئنس دیں اور پھر دوسرا لیپ ٹام فاس بولر ہیں اور اچھا جو ہے بال این اور آؤٹ کر لیتے ہیں اور ڈومیسٹک میں بھی ان کی پرفرمیس تیسرا حسن علی ہوں گے اور پھر شاید شاید شاف لیدی یہ تین فاس بولر کھیلنگا کھیلنگا آسان علی کا بھی ایک واستر ایکسپریئنس ہے تو ان کو موقع دیں گے اگر ان میں سے کوئی فلوپ ہوتا ہے یا کوئی ایسی پھر خورم شداد کو موقع دیا جائے اور دینا چاہیے دیکھیں اگر آپ کیری لے کر گئے کسی پلیئر کو چاہے وہ سائم ایو بھو یا خورم شداد تو اگر کوئی ایسی اسپیس بنتی ہے جگہ بنتی ہے تو ان کو ڈیفینیٹی موقع دیں گے مجھے تو تھوڑا ریلیکسی نظر آیا ہے جس طرح کے نیٹ میں ہم نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں اور باقی جو بھی چیزیں کہ ایک ہوتا ہے کہ وہ پریشر ہٹ جانا یا کوئی ایسا کوئی برڈن تھا آپ کے اوپر وہ ہٹ گیا تو آپ ریلیکس ہیں اور ان کی آپ دیکھیں گے کہ اس ٹیس سیریز کے اندر پرفارمز بھی جب وہ انشاءاللہ بہترین پرفارم کریں گے کپتانی کا ایک پریشر تو ہوتا ہے اور پھر چیزوں کو لے کر چلنا تمام پلیئرز کو لے کر چلنا ایک بڑا مشکل جانا عمل ہوتا ہے تو بابر آزم جو ایک ساتھ کئی چیزوں پر ایک تو وہ ورلڈ وائٹ سیلیبریٹی بھی ہیں کرکٹ گئے ہیں پھر پارسان ٹیم کے کپتان پھر جو ہے وہ تمام میڈیا گروہ ان کے اوپر ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہائیلائٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ساری چیزیں وہ پریشر جو ہے بیئر کر رہے تھے اب تھوڑا میرے خیال سے وہ ریلیکس وہ خود بھی ہوئے ہوں گے اور پرفارمز بھی کریں گے آجا بریکر ٹائم آنے والا ہے اس سے جاتے جاتے تھوڑا وومن ٹیمز کے حالے سے بتائیں ایک بڑا ایک اچھی پرفارمز اور پہلی دفع اس طرح کی اسٹری کریٹ کیے کیا کہیں گے ہاں دیکھیں پاکستان کے لیے بڑا اچھا سائن نہیں ہے اور پاکستان ایک دفعہ ایشیا کپ کے اندر اینڈیا کو بھی ہرا سکا ہے ہرایا ہے پاکستان نے پر جو نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے وہ میرے خواہد ہے سیکنڈ ٹائم ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ ابھی جا کے کوئی ٹیم ٹی 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 سیریز جیتی ہے اس میں میں جو ان کے کوچنگ سٹاپ ہیں مہتر شیم رشید ان کو بھی کریٹ دوں گا ان کو میں پرسنلی میں نے دیکھا ہے کوچنگ کراتے ہوئے کہ انہوں نے بڑا جو کین انٹریسٹ رکھا ان لڑکیوں کے اندر ان کو انپرووک کرانے میں ان کی سکل ان کی ڈیل باقاعدہ بچوں کے میچز بھی کرائے جو بوائز ہیں ہمارے انڈر نائنٹین کے یا اس لیول کے ہیں ان کی ٹیمیں بنا کریں ان لڑکیوں سے میچز کروائیں انہوں نے تو دیکھیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پاکستان جے وہ سیریز جیتا ہے چلیں مبارک بات دیتے ہیں بڑا بڑے اچھی پرفارمنسی پاکستان مومنٹ ٹیم کی ناظرین وقت ہونے ڈیسائی جلتا کچھ دیر میں آسانہ کر رہے جاؤں موسیقی ایک طور پر بھلکار چوندہ پروگرام سپورٹس ٹائم میں اسے ڈسکیشن جاریہ ہے کرکٹ جیوالیسان جگہ ٹاپکس ہیسا ہوں پہرے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا پاکستان جو کاؤسٹلیا میں ٹور ہے انہیں جیوالیسان تو ان میں شان مسود ہمام بہتین بیٹنگ کی ایسے کے پٹنن جو ٹور ہے ایمپورڈنٹ ٹور ہے شان مسود پیجی اپلیٹی کے شو کا ہے ڈبل انڈر ناٹ اوٹ تمہاں بہتین بیٹنگ کی کچھ برحال پاکستان گرلگ مشکل ہوندہ پاکستان جو میچ جگو چھوڑی تاریخ دیا پرت میں ہے مشکل میچ ہے مشکل سیریز ہے پر پاکستان میں پوب امید ہو تمام گھڑیوں دا پاکستان سٹو کھیلے سکے دو سم ٹائمز ملتا ہے وہاں جی ٹیم پوزیشن میں ہوں دیا جو تو وہاں گے کھے کھے پاکستان کو آسفر ہونا ہو جے یا تھا ہاں گے خبر جاتا ہے رہی تا سیریز تا کنفرم ہارا ہی اندہ ہو چھوڑا ہیر مو جیترہ تقریباً آلموسٹ ریویوز بودھان ہے آسٹلیا جے ٹور چھوڑا پاکستان کے کھٹو کون ہسٹری میں تھا ریویوز یہ ہی اندہ پاکستان دہ بورے طریقے زہاری دو تاکریباً جیترہ بودھانتا ہے انہیں کنڈیشن میں تاہاں جیترہ ریلیکس تھی ویندائی ہو تین میں تاہاں وہاں دیکھ سٹو پر فارم کرے سکے دو پاکستان دے مدلب ایز ان لیاز کا پریشر گھٹا ہے تا پاکستان کے اللیڈی سب نی کے خبر ہے تا پاکستان مشکل ٹور ہے تا پاکستان میں بھی سرپرائز کرے پاکستان جی ٹیم بہتری نہ پاکستان کے دی ملب سرپرائز کرے سکے تھی پاکستان وومین جوالے صاحب ایسیم نادیم صاحب بودھا ہے پاکستان وومین تمام بہترین کار کردی دیکھا رہی ہیں اوے ونی نیدرنگ شکست دی نہیں تا یہ اب تمام بہترین نہ ہے از ہی پاکستان انڈر نائنٹین کے طرف آئیں گے پاکستان انڈر نائنٹین کے حوالے سے بتائیں کہ جو ایک تو پہلے تو ان کو گھڑ لگ وش کرتے ہیں بڑا اچھا کھیل رہے ہیں اور سیریز کے لیے بھی اور ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈر نائنٹین کی ٹیم جو سیلیکشن ہے جو پہلا مرالا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم پہنچنے کا اس میں کتنا جسٹس ہوتا ہے کتنا انجسٹس ہوتا ہے دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں تو خامی رہ جاتی ہے میں نے کچھ چیزیں دیکھیں ہیں جیسے ایک زن کفیل بچہ ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی وکٹ کی پر بیٹھ رہے ہیں اور اوہرا جو ریجنل کرکٹ کے اندر ہے سیکنڈ ہائی سکور رہا پہلے نمبر پہ ساتھ بیگ رہا ہے میرے کہ دوسری نمبر پہ بھو رہا اور ایک حارون ارشاد ہے اس کا تعلق میرے کہہ کراچی سے ہے زن کفیل پنجاب سائٹ ان دو بچوں کا میں نے دیکھا تھا کہ یہ شاید ڈروپ آؤٹ ہوں ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو کوچیز اور سیلیکٹر جو ہے ان کو ہی پتا ہوگا کہ وہ اگر کسی کو ڈروپ کرتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہے اور میں نے کہہ دوسری نمبر پیشتانی جونئر لیگ جو ہی تھی اس کے اندر بھی اچھا پرفارم کیا تھا اس سے پہلے بھی کھیلتے ہیں انہوں نے کافی نام میں نے سنا ہے فیس بک پہ یہ ہے یہ کتنا ہرڈ بریکنگ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹاپ ہمیشہ نہیں ہوتا ہر دفعہ ٹاپ نہیں ہوتا ٹاپ بڑا ایک ریئر کیسز میں ہوتا ہے سم ٹائم میں سے پلیئر ہوتے ہیں کہ بھئی سال بھی ٹاپ کیا اگلے سال بھی ٹاپ کیا لیکن جب وہ ایک بندہ ٹاپ کرے اس کے بعد اس کو ریوارڈ نہ ملے اس کو نہ لیا جائے تو یہ کتنا ان پلیئر کے لیے ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے ان کے لیے دیکھیں بلکل ڈیفنیٹلی اگر آپ کسی چیز کے لیے سرگل کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں ملتی ہے بلکل ڈیس آڈ بھی ہوتے ہیں اور آپ کی پرفومنس پہ بھی فرق پڑتا ہے پر یہ کہ یہ میں نے دیکھا کہ یہی بچے ہیں کچھ بچے ہیں جو پاکستان جونیور انڈر نائنٹین کیلئے ہیں وہ ان کے پول کا حصہ ہیں تو ابھی جیسے سرلنکا کی ٹیم آئی وی تھی پہلے دنوں پہر ویس انڈیز کا بھی تھا تو انہوں نے بھی آنا ویس انڈیز نے تو اس میں جو ان بچوں نے کھیلا بھی تاہر بھی کھیلے تھے تو شاید کوئی ایسا یہ بنا رہے ہیں ورلڈ کپ کے لئے ایسا پول بنائیں جس میں اچھے پر سب بچوں کو چانس دیں پھر اس میں سے سوٹ آؤٹ کر کے ورلڈ کپ کی تیاری کریں اور پاکستان جو ہے میرے کھانے لازٹ ٹائم جو سرفراز کی کپتانی میں جیتا ہے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ اس کو شاید جیتا نہیں ہے تو ہر دفعی پاکستان سیمی فائنل یا فائنل میں ہار جاتا ہے تو انڈیا نے سب سے زیادہ جیتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید اس کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ایسیا کپ جو اسی سلسلے کی اکڑی ہے انہوں نے ٹیم بے جیئے یو ہی میں ہو رہا ہے تو ابھی آج تو میرے کہنے سے نپال سے محچ ہے باقی ہے کہ اچھی ٹیمیں بھی ہیں انڈیا ہے سلنکا ہے افغانستان ہے یہ اچھی ٹیمیں ہیں تو ان کے خلاف پاکستان کا اصل میں آپ کو اندازہ ہوگا بنگلہ دیش ہو گیا کیونکہ جنئے سطح پہ تکریبین ٹیمیں برابر یہ کوئی اتنا زیادہ فرق نظر نہیں آتا آپ کو بچے آتے ہیں پھر وہ ایج گروپ سے نکلتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں پھر دوسرے آ جاتے ہیں تو ان میں کوئی انڈیس ہوتا ہے کوئی بیس ہوتا کوئی اچھا ہوتا کوئی کیسا ہے تو یہ اس سلسلے سے ایسے بنایا ہوا ہے انڈر نائنٹین کے بعد پھر پاکستان کھیلنا ہوتا ہے اگر آپ اچھے میرا ایک تشویش ہے مجھے اس حوالے سے کہ پھر چلے جو انڈر نائنٹین بچے کھیلتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ پھر چلے جو انڈر نائنٹین بچے کھیلتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کچھ ایسا خاص کارنامہ کیا ہوں ایک ہیدر علی ہے وہ کھیلے اس کے لئے رویل نظیر کپتان تھے پھر چلے کاشیم اکرم کو دیکھ لیں اور بھی پتہ نہیں کہ باقی تو گمنامی ہو گئے یہ چار پانی لڑکیں ہیں جو پچھن انڈر نائنٹین سے نکل کر آئے ہیں اور ہمیں نظر آ رہے ہیں آدھر بائی تو آپ دیکھیں نا کہ جو باقی پلیئرز وہ کہاں چلے گئے جو اتنی مقصہ ہر سال انڈر نائنٹین وغیرہ کھیل لے ہیں تو یہ کہیں نے کہیں ہمارے سسٹم میں یا سیلیکشن میں یا کوچی میں کہیں نے کہیں کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ بچے غائب ہو جاتے ہیں تو آپ اس لیول پر اگر سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ انٹر ڈسٹری کرواتے ہیں ریجن کرواتے ہیں جو ٹاپ اور فارور ہیں ان کی ٹیم بنا دیں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ سسٹم میں تو خرابی ہے کافی سارے ایشوز ہیں کافی ساری چیزیں ہم بارہ بار ڈسکرس کرتے ہیں سند پر میں لیگ کی طرف آتے ہیں سند پر میں لیگ کی رات سے کچھ میسیجز چل رہے ہیں کہ سند پر میں لیگ کو ڈیلے کر دیا گیا پیچھے کر دیا گیا اوفیشل آراؤنسمنٹ نہیں آئی سند پر میں لیگ کی لیکن یہ باتیں چل رہی ہیں آپ کی کیا سورس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں جس ڈیٹ پر سٹارٹ ہونے دی اس پر نہیں ہو رہی ہے دیکھیں کسی حد تک یہ بات تقریباً ملسطی کا اطلاع تھی ہیں کیونکہ جیو اور مختلف ٹی وی چینلج ہیں ان پر بھی یہ چلتی رہی سائی رات اور ہمارے لوگوں نے بھی مقصد کافی ریسورسی سے پتا لگا پر اس میں یہ صرف انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے پیٹرنز ٹروفی ہونی ہیں 16 تاریخ سے اس سے ڈیٹ کلیش ہو رہی ہیں اگر یہ چاہتے تھے 8-9 دن تو وہ آگے کر سکتے ہیں اس میں مزاکر نہیں ہیں ابھی کوئی اوفیشل نوٹیفیکیشن وہ نہیں نکلا ہے انہوں نے اپنے پیج پر لگایا باقی جو فرنچائزیز ہیں انہوں نے بھی اپنے پیج کو ویٹ کرنے کا کہا ہے کہ دیکھتے ہیں ان لوگوں کی بھرپور طریقے سے تیاری ہے ہر حوالے سے کہ کہاں سے میچز لائیو ہونے ہیں اور کہاں کھاں ہوتلنگ وغیرہ سب چیزیں جو وہ ریڈی تھی صرف یہ گیا بھی انہوں نے جانا تھا اور تین چا روز پہلے پریکٹس میچز اور نیٹ کرنا تھا سنتوے میں لیگ کی ایک ڈیٹس کی بات کی جائے تو یہ میرے خیال میں تیسری ہیں چوتھی دفعہ کے ٹرنامیٹ آگے ہوا ہے کیونکہ جب شروع شروع میں انہوں نے ایک ڈیٹ دی تھی پھر وہ آگے چل کے پھر دوسری تھی پھر تیسری تھی اب یہ تو فائنل لگ رہی تھی اب یہ بھی آگے ہوتا ہے اس سے برا تاثر نہیں جاتا ہم اور آپ تو چلیں کرکٹ کو سمجھتے ہیں چیزیں سمجھتے ہیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں کیا کیا پرابلنز ہوتی ہیں پھر عام جو لوگ ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کروانا نہیں چاہ رہی ہے اس قسم کی بات چیت کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جب آدمی انہوں نے شکاگو اور انگلینڈ اگرہ میں پروگرام کی ہے اس میں جو اجازے بالان صاحب وہ مہین تھے اس کا تقریباً ایکسپنس 80 یا 90 ہزار ڈالر جب اس لیول پر آپ اتنا پیسے یعنی کروڑ روپے ساڑھے تین چار کروڑ روپے آپ لگا رہے ہیں ایک پروگرام کے اوپن یہ تو ایک پروگرام میں نے بتایا ہے اس کے علاوہ ان کی باقی ایتنے بڑے بڑے انہوں نے کرکٹ کے آئیکنز لیے ہوئے ہیں وشی مکرم جیسے تو وہ بھی دیفنیٹلی ان کا بھی کوئی ایم ایو ہوا ہوگا یا کوئی سائن کیا ہوگا کوئی اماؤنٹ ہوگا ان کا بھی تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنا خرچہ ہوتے یہ تو کروانا چاہ رہے ہیں پر ہمارے یہاں تھوڑا سا ایشوز دوسری آجاتے ہیں آپ کو پتا پاچھتان کے اندر کوئی بھی چیز کروانا ہی اتنا آسان کام ایک لوکل ٹورنمنٹ یہ آپ لے لیں اس کے اندر کتنی مشکلات آجاتی ہیں ہے کہ وہ فلان یہ مسئلہ ہے اس نے اعتراض کر دیا ہے ڈسٹرک والو کا یہ مسئلہ ہے اس کا یہ مسئلہ ہے یہ ابھی ایشو آگیا پیٹنس کپ آگیا آپ کو پتا ہے کرکٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ ایک ٹورنمنٹ کھل کے فارگ ہو دوسرا آجاتا ہے تو اس سے ایشوز نہیں ہوگی کہ پھر اس کے بعد پی سی بولیب یہ ہوگا پھر یہ ہوگا تو اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے پیٹن ٹروفی کے بعد پی ایس ایل ہونی ہے پائی سنگ سوپر لیگ تو پھر یہ اس سے بھی پیچھے چلے جائے گا اب دیکھتے ہیں وہ کونسی ڈیٹ دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے درمیانی دے دیں پیٹن ٹروفی کے فوراں بات دے دیں اور دے دینی چاہیے اگر کوئی ٹیلیٹڈ بچہ ہے اس میں سے بھی نظر آتا ہے کسی فرنچائز کو پی ایس ایل کے لیے ایس ایل سے اگر نظر آتا ہے تو وہ اس کو کیری کریں تو یہ تو ایک سمجھنے آپ کا منی ٹورنمنٹ ہو گیا پاکستان کا اپنا ٹورنمنٹ پاکستانی پلیئز کا اگر اس میں سے بھی definitely پلیئز نظر آئیں گے آپ کو جو مقابلہ ہوگا اور ساری چیزیں ہوں گے تو وہ اس کو کر لیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو ویٹن سی والی پالیسی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا کوئی افیشلی انومسمنٹ نہیں ہوگی اس سے کیا تاثر جاد ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ویلیو نہیں دے رہا سندھ پی امیل لیگ کو اہمیت نہیں دے رہا پیٹرنس کپ کو آپ آگے کر سکتے تھے پہلے سے ڈیڈ ڈیسائیڈ تھی ان ڈیڈ کو سندھ پی امیل لیگ ہونا ہے آپ بعد میں کر دیتے پیٹرنس کپ دیکھیں اگر وہ پاکستان کرکٹ بورڈ اہمیت نہیں دیتا تو ان کو شاید این او سی بھی نہیں ملتی سم ڈائم ایسے بھی تو ہوتا ہے نا فرد واحد جسے چیئرمن ہوتے ہیں وہ اپنی ویل پہ دے دیتے ہیں لیکن جو باقی جو ہوتا سٹاف وہ اس چیز پہ گری نہیں ہوتا دیکھیں ابھی ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ میں تو ایڈ آو کی ضم ہے کوئی بی او جی تو ہے نہیں ٹھیک ہے نا تو چیئرمن صاحب کی سواب دید ہے زیادہ تاں وہی سسٹم چلانے اور دیکھ رہے ہیں باقی ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ جو بھالی لوگ ہیں مدہ ایک ہوتا نا کوئی ریجنل کوئی باڈی بنی ہوئے یا پاکستان کرکٹ لوگ آئے ہوئے ہوں تو وہ پھر شاید ایترا وہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کہ پاکستان کرکٹ دی ہوگی اس کو امپورٹنس اور جب یہ این او سی بھی دی اور چلے اب لاس سیگمنٹ میں کچھ اور ایشیوز ڈسکس کریں گے ایک دو منٹ میں سندھ گیمز کے حوالے سے کچھ بتا دیں مناظرین کو پاکستان کو آزاد ہوئے تک پچھتر سال سے زیادہ ہو گئے اور سندھ بھی جب سے آزاد ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اٹھاروے سندھ گیمز ہو رہے ہیں مصد یہ اہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے میں اور جو نا پنجاب گیمز ہوتے ہیں اکی پی کے ہوتے ہیں بروشستان ہوتے ہیں سندھ گیمز ہوئے ہیں اور پہلا سندھ گیمز جو میں نینٹی ون یا نینٹی ثری میں ہوا تھا اس کے بعد سے اور اب تک دے لیا اب تیس پینتیس سال میں بھی سترہ ہی ہوئے ہیں سترہ میں سے پانچ جو ڈاکٹر محمد علی شاہ انہوں نے کروائے ہیں اور یہ چھٹا یہ کروانے جانے ہیں ابھی ان کے بیٹھے منسٹر بنے والے تو اس میں یہ کہ ٹوٹل ٹو گیمز ہیں اور ان کو ڈیوائیٹ سندھ کے حوالے سے تو جیسے اس دن ہم بات کریں کہ ٹیلنٹ کرکٹ کو ہٹا کر باقی دیگر کھیلوں میں ٹیلنٹ سندھ گیم سے ہی نظر آئے گا آپ کو تمام ڈیویزن کی ٹیمیں کھیلیں گی سندھ گیم سے وہی ٹیلنٹ سامنے آتا ہے وہی بچے جو پھر آگے جا کے نیشل چیمپنشیپ نیشنل گیم ساؤتھ ایچین گیم ان میں جا کے پارٹی سپائٹ کرتے ہیں چلیں ناظرین بھکتوان نے ڈیسائی جو چودہ کچھ دیر میں سانت کر رہے جاؤ بھلکم بھیک ناظرین ایک دو بھائیت ہے بھلیکار چوندہ پروگرام سپورٹس ٹائم میں سپورٹس جے ویریس ٹاپکس تیسین ڈسکیشن ہاں لے پئی ہاں ترو انداسی پاکستان میں ٹی ٹوینڈی کپ جاری ہے ٹی ٹوینڈی حوالے سے ہاں رپورٹ سوٹھا ساتھا سی ندیم بھائی کا ندیم بھائی ٹی ٹوینڈی کے حوالے سے کچھ بتائیں ایک ایسا ٹرنامیٹ جو پی ایس ایل کے بعد سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اجا اس میں ایک اور میں کوششن پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی میش کو احمیت ملے جو لائیو چل رہا ہے سب سے زیادہ اس میں کیا مزائکت ہے کہ آپ پورا ٹرنامیٹ لائیو چلے ہیں اس میں بہت زیادہ خرچہ آتا ہے مطلب کہ بہت کروانا اتنا مشکل ہے کہ آپ پورا ٹرنامیٹ لائیو نہیں چلا سکتے اس کی طرح میں یہ وجہ بتائیں اصل میں یہ ڈیفرنٹ جو نا وینیوز پر ہو رہا ہے ٹرنامیٹ ٹھیک ہے یو بیل ہو گیا اور دوسرا نیا نازم آباد ہے یا اس ٹائپ کی گراؤنڈ ہیں جو کیسی سی گراؤنڈ ہے یا نیشنل بینک گراؤنڈ ہے وہاں پر کلیفٹن کی سائیڈ تو وہ جو میڈیا کی کوریز کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں چیزیں شاید وہ پوری نہیں ہے اس کی وجہ سے نادی بھائی آپ بھی کرکٹ دیکھتے ہیں آپ بھی کھیلتے ہیں کراچی کا ہر ٹرنامیٹ لائیو چلتا ہے ٹھیک ہے آپ کہا کوئی بھی ارگنائزر ہو جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس سے زیادہ رچ نہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اس کے سورسز نہیں ہو سکتے تو کیا آپ جو یو بیل پہ ہو گیا یا کہیں اور گراؤنڈ پہ ہو گیا تو وہاں پہ کیا آپ ان کو ہائر نہیں کر سکتے جو لائیو چلاتے ہیں چلیں بھائی آپ پی ٹی وی پہ نہ چلائیں آپ کسی اسپورٹس چینل پہ نہیں چلائیں آپ کم سے کم سوشل میڈیا پہ تو وہ میچز آپ کے جو پیجز ہیں ان پہ تو لائیو چلا سکتے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ پی سی بھی کر سکتا ہے اور پی سی بھی پہ کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے اور زیادہ انٹریس مقابلے کا انصر بھی بڑھے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہر پلیئر وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے کہاں گلتی کی تھی ویڈیو پھر ان کی فیملی ان کے دو سب لوگ جو ہے گیم بھی بڑھے گا اور مقابلے کا انصر پر جو آپ کہنا ہے نا یہ شوشل میڈیا کا تو مجھے لگتا ہے اس کے لیے پھر پی سی بھی کو الگ سے کوئی ایم ایو کسی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے جیتے فیس بوک ہے یا یوٹیوب ہے اپنا اپنے ان کے چینل پاکستان کرکٹ بورڈ کی میرے خیال میں یوٹیوب پہ بھی چینل ہے فیس بوک پہ بھی بڑے اچھے ان کے فالوور بھی ہیں تو ایشو صرف یہاں پہ آتا ہے کہ مطلب اس میں کیا مشکل اس میں کیا ہے مطلب کہ اگر آپ جہاں پہ پچاس میچ میں سے بیس میچ لائیو چلا رہے ہیں تو پچاس کے پچاس لائیو چلانے میں کیا اشو ہے مشکل یہ ہے کہ ایٹ ایٹ ٹائم ہی چار پانچ میچز ہو رہے ہیں کیا ہو گیا آپ ایٹ ایٹ ٹائم چار پیجز میں میں چلا سکتے ہیں مثال ہے جیسے اگر کسی ایسے ٹیلویزن سے معاہدہ کیا آپ نے پھر اس کے لیے اتنی کیمراز بھی ہونے چاہیے وہ اسٹینڈرڈ بھی ہونے چاہیے اتنی لیبر بھی ہو نہیں یہ تھوڑا سا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو جو جس سے آپ کا ہوا ہے سائن چلو اس پہ آپ ایک مین میچ چلا دیں بقایا میچز بھی لائیو چلتے رہے جو سائیڈ پہ تھوڑا آپ کو پتا ہے بعض لوگاں ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا ہے تو ورلڈ کپ میں تین دن چار جار میچز لائیو چل رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک طریقے براہل اس میں لیک آف انٹریسٹ کی بات ہے آپ کر سکتے ہیں یہ جو میں سمجھتا ہوں میں نے سمجھے وہ یہی ہے کہ ایک ساتھ زیادہ میچز ہو رہے ہیں یا جو نیشنل اسٹیڈیو میں جو بھی میچوں ہیں اپنے کراچیو نیشنل بینگ گراؤن پر وہ تو انہوں نے لائیو دکھائیں ہیں وہ تو ہے وہ تو پتا ہے بھائی دیکھیں اگر زیادہ میچز ہو رہے ہیں تو ہر میچ کا جو سٹاف الگ ہے ایمپائر الگ ہیں سکورر الگ ہے ریفری الگ ہے پلیئر الگ ہیں تو کیمرہ والے سسٹم بھی الگ ہو سکتا ہے کو اس میں بھی کوئی ٹائمنگ سیم ہے ٹائمنگ سر آپ مجھے بتائیں کہ اگر اپنے پی ٹی وی پر چل لائے نیشنل ٹیلیویزن پر تو وہ جو ایک ساتھ چار میچ کیسے دکھائیں گے وہ نہ دکھائیں میں میں سوشل میڈیا ہی بات کر رہا ہاں سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے دوسرے پیجز پر آپ چلا سوشل میڈیا کے اتنے چینلز ہیں کیسے دکھائیں گے سب سے بڑا ٹورنمیٹ ہے اور نیشنل ٹورنمیٹ ہے ٹھیک ہے چاہے وہ آپ کا جو کاریازم ٹرافی ہو چاہیے ٹی ٹوینٹی کپ ہو یا بندے کپ ہو بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی ٹومیسٹک کے محچوں کم سے کم جو فرس کلاس لیول کے ہیں ریجنل لیول کے ہیں وہ آپ کو سب آپ کے بعد ریکارڈگ ہونی چاہیے آپ کو لائیو چلانے چاہیے آپ کے اتنے پیجز ہونے چاہیے ہر سوشل پلیٹ فارم پہ آپ سارے میچز چلائیں اجا ٹیم ہوئی کیا پوڈیشن ہے وہ بھی بتا دے ناظرین کو ٹیم ہے جب پیشاور جے وہ ان بیٹن ہے بھی تک نو میرے خاصے انہوں نے آٹھ یہ نو میچز کے لیے تمام کے تمام میچز انہوں نے جیت لیا پیشاور نے سب زیادہ فران اس کے کپتان ہے اور اس کے بعد جے اپنا اپٹ آباد ہے اور پنڈی اور میرے خیال سے کراچی بائٹ ان چاروں نے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا تو ابھی ان کے میچز باقی ہیں پورے سپر فور میں آ جائیں گے پھر سمی فائنل ہوگا پھر فائنل ہوگا تو پھر اس سے آپ کو میرے خیال پتل اور موس پروبولی امید یہ ہے کہ پیشاور جائے وہ شایل ٹوریمنٹ جی جائے گی بلکل پیشاور آپ نے کپتان کی بات کے صاحب زادہ فران آپ میں نے پہلے بات کی تھی کہ بڑا ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ مسلسل ٹاپ کریں اور یہ بچارے مسلسل ٹاپ کر رہے ہیں ٹی ٹوینٹی میں بھی انہوں نے آؤٹ اسٹرینڈنگ پرفارم کر رہے ہیں آؤٹ اسٹرینڈنگ پرفارم کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کھیلن کی پھر رکائرمنٹ کیا ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو پرفارم کرے گا جو ٹاپ کرے گا پھر ہم نے یہ بھی سنائے کہ پرفارم ایک دفع نہیں کافی دوا کرنا ہے تو یہ تو اس کرائیٹر میں بھی اترتا ہے پھر بھی منتق ہے اور بعض اوقات پلیر آپ کو پتا ہے کہ صرف بیٹے بھتیجہ ہونے کی بنیاد میں بھی سیلیکٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں سابزادہ فران ایک ایسا جو کرکٹ کا مقصد پلیئر ہے ایک ہی ہوگئے کاملان غلام ان دونوں کو ہم نے دیکھا ہے کافی عرصے سے کہ وہ بڑے ٹاپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں سابزادہ فران نے تو پہلے کادیازم ٹروفی میں پھر بندے کپ میں اور ٹی ٹوینٹی میں تینوں فارمیٹ کے اندر انہوں نے پروف کیا ہے اور دیکھیں حصہ تو ہیں وہ سسٹم میں چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کچھ ٹائم کے بعد وہ ڈیفنیٹلی آئیں گے ٹیم کے اندر جب بھی اسپیس ملا ابھی آپ دیکھیں نا کہ اگر ٹی ٹوینٹی کی بات کرے تو سائم ایوب ہماری کپتان اور وائس کپتان بابا رازم اور یہ ریزوان ٹھیک ہے نا یہ اپنر کھیلا کرتے ہیں آپ دیکھیں گے جب ٹی ٹوینٹی ہوگا تو پھر کون کھیلتا ہے ٹھیک ہے نا کیا فارمیٹ انشان بنتی ہے تو سائم ایوب بی اب جے وہ ایک اچھی پرفارمیس دی ہے انہوں نے بھی ٹی ٹوینٹی کھیلا سائم ایوب بی آپ اپنر ہے اور میرے خیال میں فخر زمان کو آپ اپنری اس کو آپ رکمنٹ کریں گے بلکل بلکل دیفنیٹلی فخر زمان تو ہڑی ٹر ہیں لیکن یہ بہت ایک وہ ٹوپک ہے جب ٹائم آیا گا تو ڈسکشن ہوگی بہت مشکل ٹوپک ہے کیونکہ رزوان اور بابر نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اگر ایسین اپنر دیکھا جائے تو جو بھی ریسنٹ ٹائم میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے آپ بلکل دیکھیں ورلڈ کپ میں نے کہا سے تو وہ آسٹریلیا سے ہار گیا تھا پاکستان اس سے پہلے والا اور اس کے بعد فائنل میں بھی شاید ہار رہی ہیں تو یہ ہی تھے اوپنر وگرہ یہ ہی کھلتے تھے بابر اور ازوان تو اس میں دیکھیں کہیں کہیں نہ کہیں جو وہ ہمیشہ ایشو جو لوگوں نے کھڑا کیا وہ یہ کیا کہ پاور پلے مجھے کہا ہے یوٹیلائزیشن جو وہ پراپر نہیں ہو رہا اتنے رنس ہی بن رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا پھر بھی پاکستان کی ٹیم جوہے وہ لارس 4 تک لارس 2 تک گئی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ہر جگہ ہر مسید کہتے ہیں نا ایک ہی جیسے مود میں کھلنا وہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اگرسیو بھی رہیں کہ آتی اور ہیٹنگ کرنا شروع کریں تو ہمار پاس جو نیچے سے ڈاؤن دی آرڈر جو پلیئر سے وہ ہیٹر اچھے تھے تو وہ کورپ کر لیا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جب ٹی ٹوئنٹی ہوگا تو پھر اور پھر ورلڈ نمبر ون اور ٹو رہیں گے ٹی ٹوئنٹی کے اندر دونوں کافی ٹائم تاک ٹھیک ہے نا تو وہ آپ دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہ کیا بنتا ہے کیسے ہوگا چونکہ کپتان بھی چینج ہوگا ہے چلیں ٹائم کی بھی شورٹج ہے اور ہمارا لاس ٹاپک پی ایسل پی ایسل کے حالے سے پتائے کیا خبریں ہیں کوئی نئی ٹیم کوئی آری ہے نہیں آری یا وہی ٹیم ہے اور کون سے نئے پی ایسل دیکھیں گے کون اندر آئے کون باہر آئے کچھ بتائیں پی ایسل کے حالے سے دیکھیں آٹھ ہٹ پلیئے جو انہوں نے اپنے ریٹین کی ہیں تمام فرانچائزز نہیں ہیں پر اس میں کچھ پلیئے ایسے بھی ہیں جو سرپرائز کر دیا جنہوں نے جو فرانچائز سے چلے گئے جیسے لاہور سے فخر زمان ٹھیک ہے نا وہ چلے گئے مجھے نکالا گیا ان کو ریلیس کر دیا گیا ٹھیک ہے نا اچھا محمد آمیر وہ بھی ریلیس کر دیا گیا ٹیٹین کے اندر محمد آمیر کی ابھی شاندار پرفارمنس چل رہی ہے ابھی بھی ان کی جو نیو یورک سٹرائکر ہے وہ ٹاپ پر چل گئے اور لاسٹ میچ میں آمیر نے چار آؤٹ کی ہیں ٹیٹین کے اندر پہلے آؤور کے اندر اور اس کے بعد ایک آؤٹ کیا جیسن رائے کو اور پھر ایک رن آؤٹ کیا تو یہ تھوڑا سرپرائز تھا باقی ہے کہ جو پلیئر نے خوشائن بات یہ کہ ہمارے ہیدر آباد سے تعلق جنگے محمد آسرین وہ بھی اپفٹ ہو گئے تقریباً اور ہماری دعا ہے کہ وہ آگے جا کے جو وہ پائشتان کے لئے کارنامی انجام دیں اچھا شاندار دھانی بھی جو وہ بھی ریلیس کر دیا گئے اب وہ دیکھتے ہیں کونسی فرنچائز کے اندر جاتے ہیں ملتان سلطان سے تو یہ اس ٹائپ کے اب تھوڑا سا پلیئر کے اندر چل رہا ہے ابھی جب یہ ڈرافٹنگ ہوگی تو پھر فائنل کنکلوجن آئے گا کہ کونسی پلیئر کی اس ٹیم سے کھیلے گا کوئی نئی ٹیم کا کوئی ہے چانس نئی ٹیم تو یہ فرنچائز چھے جو بنی گئے یہی مقصد اعتراض کر دیتے ہیں آر میٹنگ کے اندر کے وہ ساتھ بھی نہیں آئے ٹھیک ہے نا اگر آپ پائشتان سے ہٹ گیا کریں انڈیا کی طرف دیکھے تھے انہوں نے کس طرح اپنے کھیل کو امپروف کیا ہے پلیئرز کو کس طرح انگیج کیا ہے پلیئرز کو فرنچائل ہی طور پر کیسے اسٹرونگ کیا کہ انہوں نے ہر دفعہ ایک دو سال کے بعد فرنچائز نئی لانچ کی ہے ہمارے سننے میں آرہا تھا کہ ہیدر آباد یا شالکوٹ یا کوئی ایسی ٹیم آئے گا لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ آپ دیکھے نا اگر کوئی نئی فرنچائز آتی تو پھر سپانسرز بھی بڑھ جاتے ہیں ریسورسز بھی بڑھتے ہیں ساری چیزیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں جو منافعہ ہے شکریہ کافی سارے ٹاپکس تھے آپ نے بڑے اچھے سارے جواب دیئے ناظرین وقت پہ ہی جانی دے پوتو جو جکتے پراملہ یہ ہی ہو انشاءاللہ نیکس پراملتے ہیں میں ازمان جنید محمد کے اسم ندیم صاحب کو اجاری دے پر خیال رکھنے دا اللہ حافظ موسیقی